السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وی دشترہ میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پریزاد کے لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ پریزاد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک گاؤں میں آکے رہنے لگ جاتا ہے وہاں پر کافی مہینے بھی گرزا جاتے ہیں اس کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہوتا کسی گھر والے سے بھی نہیں اینی سے بھی نہیں رابطہ ہوتا وہ اسی خیالوں میں رہتا ہے کہ کیا واقعی اینی کا آپریشن ہو چکا ہوگا کیا اس نے مجھے یاد کیا ہوگا نہیں یاد کیا ہوگا اسی کشمہ کشمہ ہوتا ہے کہ اچانک اس کا کافی مہینوں بعد اینی سے سامنا ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ اینی اسے پہچانتی ہی نہیں ہے اس کے پاس سے گزر جاتی ہے تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اینی نے پریزاد کو نہیں پہچانا تھا کہ اس نے اسے پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا تو جی جو لاسٹ اپیسوٹ کا پرومو ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑا بہت انتازہ ہو گیا ہوگا کہ آخری اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے بلکل کلیر انہوں نے نہیں بتایا گیا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن مہاپارہ کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا کہ لوگنا جو کا رول تھا مہاپارہ وہ اچھی بہت بڑی ہیروین بن گئی ہے اسے دیکھے پریزاد بہت کشھ ہوتا ہے تو جی ویورز ہمارا جو ٹاپک ہے ہم اس پر آتے ہیں کہ پریزاد کے لاسٹ اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے تو جی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پریزاد آپ نے دیکھا کہ پریزاد بہت زیادہ پریشان ہے وہ بہت زیادہ اس کو اینی کے خیالات آ رہے ہیں بہت زیادہ وہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے اور اسی پریشانی میں اس نے بہت زیادہ بیمار ہو جانا ہے پریزاد کو بار بار یہی خیالات بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے اینی کے ساتھ ٹھیک کیا ہے کیا اس نے وعدہ توڑ کے ٹھیک کیا کیا اینی واقعی اس کے بغیر خوش ہوگی اسے ایک بار بتانا چاہیے تھا کہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں وہ انہی خیالات کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسی پریشانی میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اس حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ گاؤں میں اس کا علاج نہیں ہو پاتا ہسپتالے جائیں شہر میں ہسپتالے جائیں پریشان جب شہر جانے کے لیے سٹیشن پر آتا ہے ٹرین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر بہت زیادہ تیز باری شروع ہو جاتی ہے لیکن وہیں پر بینچ پر بیٹھا رہتا ہے اور وہ سر جکائے یوں مراقبے میں پڑا ہوا تھا جیسے اپنی آخری سانس نکلنے کا خود انتظار کر رہا ہو اچانک اس کے قریب ہی ایک سیاہ لباس میں کسی نازک سے سراپے کا ہیولا ابرا اور وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے تبے لفظوں میں اس کی بیماری اور بگردی حالت کے بارے میں بھی بتایا تھا لیکن وہ برستی بارش میں یوں ہی دھڑنا دیئے اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا مجبوراں اسے وہاں سے اٹھ کے جانا پڑا تاکہ وہ تنہائی میں اپنی جو بات کرنی ہے وہ کر سکے پریزاد کی آنکھیں نکاہت اور گنودگی میں بند ہوتی جاری تھی لیکن جان ایسے اٹھ کی ہوئی تھی جیسے زد پر آ رہی ہے پھر وہ لڑکی جب اپنی ہلکی سی اور مدھم آواز میں پریزاد سے مخاطب ہوتی ہے تو پریزاد کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اردگرد زلزلہ آ گیا ہو اس کے وجود کو کسی نے جنجور دیا ہو بری طرح وہ اس میٹھی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا ہاں یہ اسی کی آواز تھی جس کی سانسوں کی آہر بھی وہ سن سکتا تھا جی ہاں وہ اینی وہ لڑکی اینی ہی تھی پریزاد نے اینی کو پہچان لیا تھا لیکن اینی نے پریزاد کو نہیں پہچانا تھا وہ پہچانتی بھی تو کیسے پریزاد کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور وہ پریزاد کو دیکھنا چاہتی تھی کسی پچر میں کسی چیز میں اس نے نہیں دیکھا تھا وہ کہتی تھی کہ میں نے پریزاد کو دیکھنا ہے خود آمنے سامنے اس لئے اس نے کبھی اس کی پچھر اگرہ بھی نہیں دیکھی تھی اور وہ اسی کی تلاش میں تھی تب سے کافی ٹائم سے جب سے اس کا آنکھوں کا علاج ہوا تھا وہ پریزاد کو ڈھوننے میں ہی نکلی بھی تھی وہ لڑکی کہتی ہے کئی سال سے میں دربدربٹک رہی ہوں میرا کوئی اپنا کھو گیا ہے میں آپ سے دعا کی التجا کرتی ہوں میرے لئے دعا کر دیں پریزاد کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے پریزاد سوچتا ہے میری دعا میرے سامنے بیٹھی ہے مجھے دعا کرنے کا کہہ رہی ہے اور پریشانی میں اپنی خوبصورت انگلیوں کو حسب عادت آپس پر بار بار جوڑ کر کھول رہی تھی جیسے اس نے کبھی پریزاد کا چہرہ چھو کر ایک مجسمہ تراشا تھا پریزاد کی جھکی نظر نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھی اور پریزاد خاموش رہا اس لڑکی نے نہیں پہچانا تھا پریزاد کو پہچانتی پھی تو کیسے اس نے آج تک دیکھا ہی کب تھا اسے پریزاد کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں پریزاد میں اس کے چہرے کو نظر بڑھ دیکھنے کی عمد بھی نہیں تھی پریزاد کی رکتی سانسوں کی آواز سن کر وہ گھبرا کر اس کے اور قریب آ گئی اور اسے پوچھنے لگتی ہے آپ ٹھیک تو ہیں وہ لڑکی کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی بھیگتی رہی اور واپس آنے کے لیے اٹھ کری ہوئی پریزاد کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو اسے آواز دے کر روک لینے کی خواہش کو اس نے نہ جانے کس طرح روکا بس زبان داتوں تلے دبا لی وہ لڑکی جب جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے بارش کی وجہ سے کافی زیادہ کیچر ہو چکی ہوتی ہے وہاں پر تو جیسے ہی وہ مرتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے پریزاد جلدی سے تڑپ کر اٹھتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جب اسے پکڑنے لگتا ہے تو اینی کا ہاتھ پریزاد کے چہرے پر لگ جاتا ہے تو جیسے ہی پریزاد کے چہرے کو اینی کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے تو اینی پہچان لیتی ہے کہ یہ پریزاد ہے وہ کچھ لمحے کے لیے حیرت اور ستمے میں کھڑی رہی اور پھر اس نے پہ تابی سے دوبارہ پریزاد کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری اور زور سے چلائی پریزاد یہ آپ ہے نا آپ چھپ کیوں ہیں آپ بولتے کیوں نہیں پریزاد اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے چند قدم بھاگا لیکن پریزاد میں بھاگنے کی حمد اور طاقت ہی کہاں تھی اگر ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا وہ لڑکھڑا کر یوں گرہ جیسے کسی کی نظر سے گرتا ہے لیکن پریزاد کو دنیا کی نظر سے گرنے کی پرواہی کب تھی اسے تو بس ایک نگاہ سے بچنا تھا جس میں کبھی ایک مقام تھا اسے زمانے کی حرف نہ قبول تھی مگر اس کی نظر میں نفرت یا رحم اور ہمدردی کی جلق اس کے لیے دنیا کی ہر موت سے کہیں بڑھ کر تھی اس نے خود کو پوری طرح سمیٹ کر چھپا لیا اچانک اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی کہاں تک بھاگیں گے اور کب تک خود کو چھپائیں گے پریزاد صاحب میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا جی ہاں یہ اینی کا کزن ہی تھا جو اب پریزاد کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا تھا آس پاس چلتے لوگوں کی بھیل بھی جمع ہونے لگی تھی اور اینی وہیں دور بیٹھی رو رہی تھی پریزاد نے اس کے کزن سے منت کی کہ مجھے جانے دو جس ایک نظر سے بچنے کے لئے پریزاد نے ساری دنیا تیاغ دی تھی وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آن پہنچی تھی اینی کا کزن پریزاد سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی ایک نظر کا اتنا ہی خوف تھا تو آپ نے اس سے محبت ہی کیوں کی پریزاد کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے میں نے محبت نہیں کی اینی کا کزن کہتا ہے کہ اگر آپ نے محبت نہیں کی تو پھر اس کا سامنا کرنے کا خوف کیوں ہے کمالی نے ہمیں فوراں جب ہم امریکہ سے واپس آئے تو کمالی نے سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ ایسے سب کچھ چھوڑ چار کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں کاش آپ نے اس وقت آپ نے ہم سے یہ بات نہ چھپائی ہوتی آپ نے میری محبت کی وجہ سے خود کو اس حد تک برباد کر لیا پریزاد آخر کیوں ایسا کون کرتا ہے چھین لیتے آپ اسے مجھ سے اس پر سب سے زیادہ حق اس سائی دنیا میں صرف آپ کا تھا آپ نے وہ حق بھی مجھے سواپ دیا صرف اس خوف سے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد آپ مقبول نہیں کرے گی آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے اتنے اہم مور پر اپنے فیصلے کیسے کرے گی اس نے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مان دیا اس کے کتنے بھرم آپ سے خود جڑے تھے اور آپ اسی کو بیچ مندھار میں چھوڑ آئے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے چل پائے گی پریزاد نے اپنی سانسے جمع کی پریزاد اپنی لرستی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ میں اس کی نئی رنگوں سے بھئی دنیا کو اپنے وجود کی کالک سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا صرف تم ہی اسی کے قابل تھے اور میں نے صرف تمہارے بھروسے اسے چھوڑا تھا میں جانتا تھا اگر میں اس کا ہاتھ مانگتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی شاید انکار نہ کرتی کیونکہ اس کی روح میرے ان انگنت احسان کے بوش دلے دبی ہوئی تھی لیکن مجھے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا میری منزل تو بس ایک نظر تھی اور اس کی پیار بھری ایک نظر جو شاید وہ مجھے دیکھتی تو شاید اس کی پیار بھری نظر مجھے نہ ملتی لیکن ہاں شاید وہ میرے احسانوں کی وجہ سے مجھے قبول کر لیتی اس لئے میں اسے بھاگا اور آج تک بھاگ رہا ہوں تو میرا یہ بھرم نہ ٹوٹنے دو مجھے جانے دو اینی کا کزن کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعوی ہے تو آج یہ بھرم بھی حضم آ لیتے ہیں وہ آ رہی ہے دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے آج آپ کے مقدر کی منظر خود فیصلہ کرے گی جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یورک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کا آپریشن سے انکار کر دیا تھا وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے ہیں میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے پریزاد چلا اٹھا لیکن کیوں تم نے تو اس کا ہاتھ ساتھ نیبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے تب ہی اینی کی آواز آتی ہے وعدے تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نیبھانے کے پریزاد آپ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں تھا بس اتنا ہی جان دے تھے آپ مجھے پریزاد کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے سائز صورتحال دیکھی تو اس نے جو بھیر جمع ہوئی تھی سب کو پڑے دکیلا پریزاد وہیں زمین پر پڑا پارش میں بھیک رہا تھا اینی بھی وہیں بیٹھ گئی اور اب اس نے پریزاد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار دیا پریزاد کے نصیب کی نظر اس کی نظر سے ٹکرائی کسی بھی تنز حکارت نفرت سے پاک ایک پیار بھری نظر پریزاد کے مقدر کی نظر وہ پریزاد کا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی کافی دیر روتی رہی اور پھر بولی میں بھی کتنی بدنصیب ہوں آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی ایک بار پریزاد صرف ایک بار مجھے کہہ کر تو دیکھتے تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میلے کیا ہیں اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے قراطل اہن کو پریزاد نے مشکل سے سانسے سمحالتے ہوئے کہا نہیں اینی میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بن ہی کرنا چاہتا میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسے کون سے کمی ہو جاتی میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافہ تھا اینی مسلسل رو رہی ہوتی ہے اور اس کے آنسوں نے پریزاد کے چہرے کو پوری طرح بھگو دیا تھا اور پھر روتے روتے اینی نے کہا کہ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پریزاد مگر جب آپ سے دور ہو کر جانا کہ میری ہر کمی آپ سے ہی پوری ات دیا ہے آپ نے خود کبھی نہیں کہا تھا مجھے اور مجھے امریکہ جا کر پتا چلا کہ آپ اضافی نہیں ہیں لازمی ہے میرے لئے پریزاد پہلی بار اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھتا ہے پریزاد کہتا ہے ہاں کبھی نہیں کہہ پایا میں مگر آج کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے کورا تولین شدید محبت ہے اچانکہ پریزاد پریزاد کو آس پاس کا سارا شور سرگوشیوں میں ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا پریزاد سوچتا ہے نہ جانے کہ آپ اس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تیز بارش ہو کر بھی پریزاد کو بھگو نہیں پاری تھی اتنی تیز آندھی کے باوجود حبس سے پریزاد کا جسم دم کیوں گھٹ رہا تھا اینی پریزاد کا سرگوش میں لیے رو رہی تھی آج پریزاد کی عمر بھر کی تمام دعائیں پوری ہوئی تھی اب بھلا کس کو جینے یا مرنے سے گرش تھی کتنی صدیان اس پل میں پریزاد نے جی لی تھی زندگی نے ہر کر شکا دیا تھا پریزاد کی اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو آئیں تو آس پاس دیرے دیرے روشنی کم ہونے لگی پریزاد کی آنکھیں پتھرانے لگی کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند ہو جائے تو دماغ کچھ لمحے زیادہ جیتا ہے چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا جیسے بہت سے لوگ مل کر رو رہے ہوں جانے سب کیوں رو رہے تھے پریزاد کی پتھرائیں آنکھیں تو ابھی بھی اسی نظر پر جمعی ہوئی تھی جس نے پریزاد کی تکمیل کر دی تھی اس کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر سب سے لپٹ لپٹ کر پریزاد کی طرف اشارے کر کے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا اینی کی کزن کی آنکھیں بھی پرس رہی تھی اس نے اینی کو تھام رکھا تھا ہاں اب وہی تو اس کا سہارا تھا کس نے آگے بڑھ کر پریزاد کے جسم پر سفید چادر ڈال دی اور پھر کسی نے آگے بڑھ کر پریزاد کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پریزاد کی آنکھیں بند ہو گئی ہمیشہ کے لئے اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ بھی اندھیروں میں ڈوب گیا جی ہاں پریزاد کی لاست اپیسوڈ میں پریزاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ آخری بار اپنی محبت کا اظہار کر لیتا ہے اس نے جو دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی تھی اسے اینی بھی مل گئی تھی اینی کی وہ پیار بھری محبت والی نظر بھی مل گئی تھی جس ایک نظر کی وہ تلاش میں سائی زندگی بھٹکتا رہا وہ پیار بھری نظر اسے مل گئی تھی پھر اس کی یہ شائری گونچنے لگتی ہے جو ہمیشہ وہ کہا کرتا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو بہت درینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں بدلتے موسم کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھلانا ہو کسی کو موت سے پہلے کسی کو گم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اسے جا کر بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی